دین و دانش مرد سے جو ظاہر ہے اس کے بچوں کو سہارا دیں اور اس کا بھی سہارا بنیں لیکن اس کے گھر والے سے مخالفت کرتے ہیں سٹیٹس پرابلم کی وجہ سے یا روپے پیسے کی کمی کی کہ وہ اس کے پاس نہیں ہے تو کیا اگر وہ شادی کر لیتی ہے تو کیا اس کا کوئی گناہ ہوگا؟ اچھا آپ کا سوال غام صاحب سامنے رکھتے ہیں اس میں گناہ کیا بات ہے؟ شادی کرنا عورت کا حق ہے خاندان والے لوگ اس کا مشورہ دے سکتے ہیں رائے دے سکتے ہیں مسالے کے بارے میں متنبع کر سکتے ہیں لیکن کوئی روپ نہیں سکتا اگر وہ فیصلہ کر لیتی ہے تو سب کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس کی تاہید کرنی چاہیے اس کی پشت بنائی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے اس حق میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا قرآن مجید نے تو خاص طور پر طلاق کے معاملات زیر بیسہ یا سورہ بقرہ میں تنبیہ کیا لوگوں کو کہ جب کوئی عورت شادی کرنا چاہتی ہے تو کسی کو حق نہیں کہ اسے تنگ کریں ایسی چیزوں کا پابند کریں جن چیزوں کا اللہ نے اس کو پابند نہیں کیا لوگوں کو چاہیے کہ اس کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں وہ معروف کے مطابق دستور کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے کو ہر ہر میں روبہ عمل ہونا چاہیے لیکن یہ ضرور ہے غامل صاحب کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی دوسری شادی عام طور پر پسندیدہ نہیں سمجھی گئی نہ قبول کرنے والوں کی طرف سے نہ ان کی طرف سے جن کے ہاں بچی ہوتی ہے یہ جاہلیت کے اثرات ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمارے ہم پہلے کچھ روایات رہیں کچھ ہندوانہ معاشرے کے اثرات ہیں اسلام کا یہ مداج نہیں ہے اسلام تو لوگوں کی سازادی کو قبول کرتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس لئے تنبیہ کی تھی کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا جن کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے تو عورتیں ہوں مرد ہوں ان کے بعض فیصلے ایسے ہیں جن میں وہ پوری طرح آزاد ہیں اللہ تعالی نے کچھ حدود بیان کر دیئے ان حدود کی پابندی کرتے ہوئے ہر انسان کو اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہے اور یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے یعنی عورت کو اپنا گھر آباد کرنے کا حق ہے بلکہ اس چیز کو انکرش کرنا چاہیے اس کی حسلہ افضائی کرنی چاہیے عورت دن صورتحال سے دوچار ہو جاتی ہے جو معاملات اس کے ساتھ پھر والدین کے گھر اگر وہ جائے گی یا بھائیوں کے پاس جا کر رہے گی جو پیش آتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے جو اس کی عزت نفس کے لحاظ سے موضوع ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا گھر آباد کر لے اور ہمارے پورے معاشرے کو اس معاملے میں اچھا ماحول پیدا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے ایک ریکارڈڈ کالز میں سے میرے پر ایک سوال ہے کہ آواز اس میں بعض وقت صاف نہیں آتی تو اس لیے تحریر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ہی وقت میں تین طلاقوں وہ جائز قرار دے دیا گیا ہے کیا یہ ٹھیک ہے کوئی بھی جائز قرار نہیں دے سکتا اللہ تعالی نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو جائز کیسے قرار دیا جا سکتا ہے ہمارے قانون میں ایسے لکھا ہوا ہے ہمارے قانون میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں تو بڑی غلطیاں ہیں ہمارے علماء جو فتوے دیتے ہیں وہ بھی بدقسمتی سے اپنے اندر بڑی غلطیاں رکھتے ہیں لیکن یہ بات بلکل طے ہے ہماری شریعت میں کہ اگر کوئی آدمی عدد کے لحاظ سے طلاق نہیں دیتا ایک وقت میں تین طلاق دے دیتا ہے دو طلاق دے دیتا ہے تو یہ بلکل حرام ہے اس میں کوئی اختلاق نہیں ہے اصلی سوال یہ ہے کہ کیا اس طلاق کو واقع کر دیا جائے یعنی ایک آدمی دین کی خلاف ورزی کر کے ایک حرام فیل کا ارتکاب کر کے دین کے حدود کو پامال کر کے اگر کوئی اقدام کرتا ہے تو آپ قانونی لحاظ سے اس کی دیوئی طلاق کو مانے گئے نہیں مانے گی اس میں اختلافات ہے تو بعض ہمارے فقہا کیونکہ اس معاملے میں یہی رائے رکھتے ہیں اور اسی رائے کو زیادہ قبول عام حاصل ہوا ہے اور ہمارے ہر قانون بنانے والوں نے بھی یہ کیا ہے کہ اس کی ایک عجیب و غریب صورت کو اختیار کر لیا کہ آپ ایک طور میں ایک طلاق دیں پھر دوسری طلاق دیں پھر تیسری دیں یہ تین طلاق دلوائی کیوں جاتی ہیں قرآن مجید کے قانون کے مطابق ایک طلاق آپ نے دے دی عدد گزر گئی بی بی جدا ہو جائے گی اس کے بعد وہ بھی جہاں چاہے شادی کر سکتی آپ بھی جہاں چاہے شادی کر سکتے ہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے تین طلاق کا حق تو اللہ تعالی نے اس صورت میں دیا تھا کہ آدمی نے طلاق دی اور پھر عدد میں رجوع کر لیا تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر دوبارہ وہ یہ فیصلہ کرنا چاہے کہ کیا میں اپنی بی بی کو الگ کر دوں تو اس کو حق حاصل ہے اور یہ حق اس کو تین مرتبہ حاصل ہے یہ مطلب تھا اس کا ایک رشتہ نکاح میں تین مرتبہ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں تھے اچھا حانسد ایک سوال یہ آیا ہے جو زبیہ کے بارے میں آپ گفتگو شروع میں کر رہے تھے یہ سوال پیدا ہوا کہ جو اس وقت ویسٹ میں جو عیسائی برادری ہے جو ظاہر ہے دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں پائے جانے والے لوگ ہیں وہ جو زباہ کے طریقے اختیار کرتے ہیں ان کے ہاں تو یہ شرط کا ایک حصہ تو موجود ہے کہ وہ خون بھی غالباً بہ جاتا ہے اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ خود اللہ کو ماننے والے ہیں صرف ایک چیز نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا نام اس وقت نہیں پڑتے لیکن تینوں شرطیں ضروری ہیں کیونکہ قرآن نے اس کی صراحت کر دی ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ اصلا توحید کو ماننے والے ہیں وہ شرط کا ارتکاب کرتے ہیں جیسے ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگ شرط کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن وہ توحید کے ماننے والے ہیں لہذا یہ شرط وہ پوری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے قرآن مجید میں کہ ان کا زبیہ ہمارے لئے حلال کیا گیا ہے لیکن وہ زبیہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ زبا کے طریقے پر ہو اللہ کا نام لے کرو لہذا یہود کا زبیہ بالکل ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ ان تینوں شرائط کو پورا کرتے ہیں وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں وہ اللہ کا نام لے کے زبا کرتے ہیں اور زبا کے طریقے پر زبا کرتے ہیں یعنی ایسے طریقے سے زبا کرتے ہیں جس میں خون نکل جائے تو اس وجہ سے ان کا زبیہ بلکل حلال و طیب ہے مسیحی حضرات بھی اگر اس چیز کو افتیار کر لیں تو پھر ان کا زبیہ بھی حلال و طیب ہوگا اس کے کھانے میں کوئی معنی نہیں لیکن ان میں سے کوئی شرط اگر مسلمان پورا نہ کرتا ہو اس کا زبیہ بھی ناجائز ہو لیجی ایک سوال اور سنتے ہیں السلام علیکم وارک سلام رحمت اللہ جی میں سمی بول رہا ہوں محمد سمی میرا سوال حج کے حوالے سے تھا یہ سرمایی یہ ہے کہ حج کے بارے میں یہ ہے نا جی کہ جس نے حج کیا وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ جو یہ عبادت اس میں کیا یہ ایسی حکمت ہے کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں لوگ کافی زیادہ مشکت کرتے ہیں اور پیسہ بہت خرچ کرتے ہیں لیکن یہ کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے یہ بتایا کہ اس سے اتنی بڑی آدمی کے اندر چینج آ جاتی ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتی ہے بہت شکریہ سمی صاحب اس سوال پر ہم اس سے پہلے بھی ایک نشست میں تفسرہ کر چکے ہیں دیکھئے توبہ کے بارے میں عمومی قانون قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حدیث سے بھی کہ اگر کسی آدمی نے اتائی وہ من الزمب کمن لا زمبلہو اگر کسی آدمی نے گناہ سے توبہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے یہ عمومی اصول ہے حج کیا ہے وہ اصل میں بڑی غیر معمولی توبہ ہے میں نے اس وقت بھی ارس کیا تھا کہ جب ایک آدمی حج کرنے کے لیے نکلتا ہے اگر فیلواقع وہ سمجھتا ہے کہ وہ کیا کرنے کے لیے جارہے ہیں ایک تو یہ نا اچھا یہ ایک فریضہ یہ بھی ہے اس کو پورا کر لیجئے اگر حج کی صحیح روح اور اس کے صحیح مقصد کو سمجھ کر آپ حج کرنے کے لیے جارہے ہیں تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ حج شیطان کے خلاف جنگ کی تمثیل ہے پوری زندگی ہماری اصل میں اسی کشم کشم گزر رہی ہے ہمیں یہ جنگ شب و روز کرنا ہوتی ہے اٹھتے بیٹھتے معیشت کے معاملے میں سیاست کے معاملے میں آئلی زندگی میں ہر جگہ یہی جنگ برپا ہے اس جنگ کا شعور پیدا کرنے کے لیے حج کی عبادت لازم کی گئی اب جب آدمی اس کے لیے نکلتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کے احرام باندھ کر یعنی یہ دو انسلی چادریں اوڑ کر وہ خدا کی دعوت پر خدا کی آواز پر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے گھر سے نکلا ہے تو اسے کس جذبے کے ساتھ نکلنا چاہیے یہ کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں میں یہی رہے جو کچھ کرتا رہا ہوں اس کو یہی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں اس کی طرف رجوع نہیں کروں گا تو حقیقی توبہ جب آدمی کر لیتا ہے تو قرآن میں تو اس کی بشارت یہ دی گئے یہ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی آدمی گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اس احتمام کے ساتھ کہ وہ ایک لمبا سفر کرے گا وہاں جائے گا خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس کے گھر کا تواف کرے گا اپنی جان کی نظر پیش کرے گا اپنے آپ کو خدا کیلئے وقف کر دے گا کچھ دن خدای کی معیت میں گزارے گا اتنے بڑے غیر معمولی احتمام کے ساتھ جب وہ توبہ کرتا ہے تو گویا وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ من تابہ و آمنہ و آمِل آمِلًا صالحًا تو یہ ساری چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں ایک غیر معمولی عملِ صالح ہے وہ وجود پذیر ہوتا ہے حج کی صورت میں ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور توبہ وہ کر کے پر سے نکلتا ہے تو اس میں تو قرآن کی بہتادت اس سے بھی آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اچھائیوں بنل دیتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرمائی ہے وہ ٹھیک قرآن مجید پر مباری ہے یعنی ایک کریڈٹ اکاؤنٹ ہو جاتا ہے اس کا ایک طرح سے اسلام علیکم اللہ علیکم ہمارے یعنی جو ویڈیو دون ہیں آپ کی ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں جو لیڈیز ہوتی ہیں آپ سمجھتے ہیں بیوہ ہو جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے بیوہ اور عدد کا مسئلہ ٹھیک ہے بہت شکریہ اور دوسرا بات نہیں لباس کا میں نے بات کا پوچھنا ہے اور کس کا کہ بعد اس کا لباس ہے اس کا کلرڈ کرنا اس کے بارے میں خاص عدائیات فرمائی ہیں اوکی چلیے ہم کوشش کریں گے یہ نہیں باتوں میں غامزی صاحب کا کومنٹ لیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے